ملکم بیک مونس اگین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کے اغوا کو پچیسہ روز پولس تحال سراغ لگانے میں ناکام اہل خانہ نے عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا بازیابی کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اہل خانہ نے اغوا کے حقائق عدالت کے سامنے رکھ دیئے چیف جسٹس سے اپیل کی گئی آکاش رام کے اغوا کا نوٹس لیا جائے آکاش رام کہاں ہیں پولس بے بس انتظام یا ناکام اہل خانہ شدید ذہنی کرپ کا شکار بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتا نہ چل سکا پولس کی کاروائی زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھی اہل خانہ نے عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا آکاش رام کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ میں درخواست تائر کر دی اغوا کے حقائق عدالت کے سامنے رکھ دیئے گئے چیف جسٹس سے اغوا کا نوٹس لینے کی اپیل بھی کی گئی آکاں بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتا نہ چل سکا پولس کی کاروائی زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھی اہل خانہ نے عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اشکاپت ہاوا بولا سیکیورٹی گارڈ خان سامہ اور چوکی دار کو بھی ہمراہ لے گئے نامعلوم افراد نے عمارت میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ ڈالے جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئے گھر سے لیپ ٹاپ موبائل فونز و دی کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اغوا کے خلاف تھانہ درخشہ میں شکایت درج کر آئی گئی کراچی پولس اکام تحال سراغ لگانے میں ناکام ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تحال لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موسر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر